اسلام علیکم ناظرین کیا حالہ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیر خیریہ سے ہوں گے ناظرین افجی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں معای نہیں ایک ریسی پی کے ساتھ یہ ہے بیو تیگی یخنی پلاو اور اس کو بنانے کے لیے میں نے تقریباً دو عدد بڑے سائز کی پیاس چکور کاٹ لی ہیں اور ایک کلوں کے قریب چاول ہیں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں پرانی باسمتی کی چاول ہیں جو چالیس منٹ پہلے میں نے بھی گو کے رکھ دیئے تھے ابھی انہیں صاف کر کے رکھیں اور میں آپ کے سمجھے بھی کہوں گی ان کو فورٹی منٹس کے لیے تو ناظرین یہ بہت زبردست اور یمی بنتے ہیں آپ کی عید کی دعوتوں میں بنا سکتے ہیں آپ گھر میں بنا کے کھا سکتے ہیں اور بچیوں کو بڑے بسند آئیں گے تو ناظرین چکو یہ میرے لمبائی روخ میں پیاس کاٹا ہے اور ٹوماتر بھی تقریباً چار سے پانچ ایز یوز کی ہیں اور یہاں پر میرے پاس ہری مرچ ہے چھے سے سات عدد اور یہاں پر میں نے کھڑے مسالی جد جائفل جواتری وغیرہ لی ہے اور یہاں پانی کو میں نے چی طرح چاولوں کو تین پانی چار پانی میں دو کر تو یہ میرے بھگو دیا فورٹی منٹس کے لیے تو ناظرین اب یہاں پر میں نے چائے کی پتی استعمال کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون تو یہ بارٹ اس لیے ہے کہ ان کا ٹیسٹ بہت زبردست ہوتا ہے یمی بنتا ہے اور کلر بھی بڑا اچھا آتا ہے فلیور فول بنتا ہے تو آپ چاہیں تو اس کیپ کر سکتے ہیں ویسی یہ اس ریسپی کو ایز ایٹیس فالو کیجئے گا یہ میں نے اس کی بنا کر رکھی ہے چاہے کی پتی کا جو کیوا ہوتا ہے وہ رکھا ہے تقریباً ہاف کپ کے قریب اب یہاں پر جو مسالہ جاتے ہیں کچھ اس طرح سے ہیں ناظرین گرم مسالہ تقریباً ون ٹیبل سپون ہے لال چلی پاورڈر 3 ٹیبل سپون ہے کالی مرچ 1 ٹیبل سپون ہے لال دی 2 ٹیبل سپون ہے اور کھڑے مسالوں میں درچن درچینی ہے 3 سے 4 عدد اور کالی مرچ ہے لونگیں ہیں سبز علاچی ہے تقریباً 6 سے 7 عدد ہیں موٹی علاچی 2 سے 3 عدد ہیں اور یہاں پر میرے پاس ادرک لیسن کا پیس 3 سے 4 عدد ہے سپون اور ٹماٹر میں نے کٹے ہیں اور چکور اور اس کے علاوہ میں نے یہاں پر یہ تقریباً 40 مینٹس ہو گئے ہیں آپ چاولوں کی شکل دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست کھلے کھلے ہو گئے ہیں اور ناظرین یہاں پر املی کا پلپ ہے تقریباً 1 کپ کے قریب نیم گرم بانی میں اس کو بھگو دیں گے 10 مینٹس کے لیے پھر اس کی گھٹنیں اچھی طرح سے نکال دیجئے گا تاکہ مو میں نہ آئیں تو ناظرین مسالوں میں یہ بادیان کے پھول بھی ہیں جواتری کا پھیک ٹکڑا ہے جائفل کو میں نے پیس کے ساتھ چامل کیا ہے اور زیرہ ہے تقریباً 2 ٹیبل سپون تو ناظرین یہ میں نے مسالے اس میں جائیں گے اور چاٹ مسالہ 1 ٹیبل سپون وہ بھی ایڈ کی ہے ناظرین یہاں پر ہاف کپ کے قریب میں نے آئل یوز کر رہی ہوں کیونکہ یہ میرے پاس بیف کا گوشت ہے اور بوائل کر کے میں نے الگ سی رکھا ہوا ہے اور اس کے اندر کچھ چربی بھی تھی تھوڑی بہت جو سافت والی ہوتی ہے تو ناظرین بہت یمی بنتا ہے آپ اس طریقے کو ضرور فالو کیجئے گا میرے چینل آف جی لائف سٹس کو رسکرائب لائک اینڈ شیئر ویڈیو کو کیجئے گا کومنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو میری ویسے بیس کیسی لگیں یہ میں نے گھر کا بناوا یہاں پر بریانی مسالہ کا تقریباً 2 ٹیبل سپون ایڈ آن کی ہیں کہ اس سے تھوڑا فریگرنس کے لیے کہ بڑا گوشت ہے تو اس کی ویسے تو ہیک نہیں آئے گی لیکن یہ ہے کہ آپ اچھے طریقے سے دھو سکتے ہیں اور اس کی سمیل نہیں آتی تو ناظرین یہ میں نے یہاں پر پیاس کو میں نے ڈارک براؤن کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہو رہا ہے براؤن اگر میرے پاس بڑے سا اس کا پتیلہ ہے میں اس ہی میں بنا رہی ہوں اور آپ بھی کوشش کیجئے کہ چاولوں کے لیے کھولے موں کا برتن استعمال کریں اور یہاں پر تقریباً تین سے چار ادد ٹیبل سپون میں نے ادرک اور لیسن کا پیسٹ لیا ہے جس میں ادرک میں نے زیادہ یوٹ کیا کیونکہ یہ بڑا گوشت ہے اور بادی ہوتا ہے آپ کو پتہ یہ لیکن اس کے فائد بھی بہت اچھے ہوتے ہیں ٹیسٹ بہت شاید یمی بنتا ہے پلاو اور یہ میں نے ایک لیمون بھی نہیں چھوڑ دی ہے اس میں تاکہ اس سے بھی انہینس ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ تو ناظرین آپ ایزر ڈیزی سے فالو کیجئے گا آپ کو یہ ریسی بھی بہت مزہ دے گی بہت مزے کی بنیں گی تو یہاں پہ میرے پاس جو بیف کا یہ بڑا گوشت ہے وہ تقریباً ٹوکے جی ہے اور چربی میں نے ون پاؤ یا ون کپ کہہ لیں کے قریب میں نے لی ہے اور یقین کریں ناظرین اس سے خوشبو پورے کچن میں پہلی بھی ہے بہت زبردست ہے ابلے گوشت کی ویسے بھی زبردست ہوتی ہے جس میں والنے کے لیے بھی میں نے کھڑے مسالے اور لسن کی پورا ایک بلب بڑے والا اور ایک پیاس کا بڑے والا بلب جو کور کاٹ کے اس کے علاوہ میں نے ایک ٹوماٹر اور اس کے علاوہ کھڑے مسالے اور حلدی اور کالی مرچ کے ساتھ میں نے بوائل کیا تھا گوشت کو تو ناظرین بہت اچھا اور سافٹ گلہ ہے یہ گھر کا قربانی کا گوشت تھا اور اس میں تقریباً ٹھرٹی ٹو منٹس میں یہ میرا بیترین کھوک ہو گیا تھا تو وہ آپ کے اپنے پانی پہ بھی ہوتا ہے اور ساتھ ککر کی سپیڈ پر بھی ہوتا ہے اور جنوار پہ بھی ہوتا ہے کہ اگر بڑے سے زیادہ بڑے جنوار عمر کا ہوگا تو وہ فورٹی منٹس تو لے لے گا تو ناظرین یہ میں نے ککر میں گالا ہے آپ چاہیں تو آپ مٹی کے جو چولے ہوتے ہیں اس میں بھی اگر دہات میں رہتے ہیں تو اس میں بھی آپ بڑے اچھے سے ککر سکتے ہیں تو ناظرین یہ جب اچھے طریقے سے براؤن ہو گیا تو میں نے اس میں ٹماٹر شامل کی یہاں دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ میں نے تقریبا ٹو لیٹر کے قریب یہ یخنی بنیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سمود ٹیکسچرڈ ہے اور میں نے اس کو پہلے سٹین کر لیا تھا اس میں سے جو چھوٹی چھوٹی ہڈیاں وغیرہ تھی وہ نکل گئی تھی یہ ملی کا پالپ بھی میں نے ریڈی کیا ہوا ہے آپ کو دکھا رہی ہوں تو یہ بڑا اچھا ٹیسٹ دیتا ہے اس میں تو ناظرین آپ اس کو ضرور ریسیپی کو ایز ایٹیس فالو کیجئے گا آپ کو بہت یمی اور امیزنگ لگے گی اور مجھے بتائیے کہ آپ کو میری ریسیپیز ویسے کیسی لگ رہی ہیں ناظرین نتنے ہی میں ریسیپیز آپ کے لئے لے کے آتی ہوں ڈیفرنٹ طریقے سے تاکہ آپ کو وہ ساری ٹرائیڈنٹ ٹیسٹیڈ بیسٹ پہ ہوتی ہیں اور یہ نہیں ہے کہ وہ ایز ایٹیس میں امیزہ وغیرہ بتاتی ہوں تاکہ آپ کے پر مانا کہ آپ کو کوئی جو نئی میری بگنر سسٹرز جو سیکھ رہی ہیں جن کی شادی ہونے والی ہے تو وہ ان کے لئے بھی آسانی رہے آسانی آپ مانٹنی چاہیے تاکہ آپ کو آپ کے لئے بھی اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کریں تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا سا میں نے یہ گوشت کو میں نے جو ہڈیاں وغیرہ تھی اس میں سے علاق کر لی تھی تاکہ وہ چاول ٹوپتے بھی ہیں اور اس سے موہ میں بھی آتے ہیں یہ بھی ایک ٹیپ ہے ناظرین لیکن آپ نلیاں وغیرہ اگر ہیں آپ کے پاس تو نلیوں کو آپ بشک دھم کے ٹائم اوپر سے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اس سے یہ ہے کہ نلیوں کا اچھا ٹیسٹ آیتا ہے تو وہ میں کسی دن آپ کو نلی جو پلاو ہے وہ بھی بنانا سکھوں گی بہت یمی بنتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے چاولوں میں تو وہ بھی انشاءاللہ کبھی کسی دن میں آپ کو وہ ریسپی دھوں گی ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے اس میں سارا سوپ جو چاولوں کا تھا یہ یو یخنی تھی ساری بیف کی وہ میں نے اس میں شامل کر دی ہے آپ کلر دیکھ سکتے ہیں کتنا یہ زبردست قسم کا یہ بہت اچھا سا بن گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑا سا اور مزے کا اور بہت ٹیسٹی بنائے ہیں اور نمک میں اس کو شامل نہیں کرتی بوائل کرتے ہوئے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میرے ابدم لگانا ہے اور یہ دیکھے چاول کتے کھلے کھلے اور اچھے سے ہیں ناظرین اوپر سے میں نے دو عدد ٹرماتر اور دو عدد حری تین سے چار عدد سابت حری مرچیں ڈال دی تھی اور اس میں میں نے سپرنگل کر دیا تھا دنیا